ان سلائیڈز میں میں آپ کو انٹرڈوز کرواؤں گا آئیسو سیونٹینزرو ٹو فائیو اور اس کی مینجمنٹ اور تیکنیکل کلاوزز کے ساتھ سیونٹینزرو ٹو فائیو سسٹم کی ٹونٹی فائیو کلاوزز ہیں جنہیں سیونٹین مینجمنٹ کلاوزز کہلاتی ہیں اور تین ٹیکنیکل کلاوزز کہلاتی ہیں کلاوزز بیسیکلی سسٹم کی وہ ریکوارمنٹ ہیں جنہیں ہم فلفل کرتے ہیں تو ایک کمپنی کو سرڈیفائی یا ایکریڈٹ کنسلر کیا جاتا ہے مینجمنٹ کلاوزز جس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ رپریزنٹ کر رہی ہیں کہ مینجمنٹ کے طور پر ایک آگانیزیشن یا اس کا مینجمنٹ سسٹم وہ کالیٹی کو ایڈھیر کرنے کے قابل ہو یا کالیٹی ریزلٹ فراہم کرنے کے قابل ہو اس طرح ڈاکومنٹ کنٹرول ایک ریگولر سٹیکچر ہے جو تمام سسٹمز کا حصہ ہے ریویو اف ریکویسٹ اینڈٹینڈرز ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ان ٹرمنالوجیز کا کیا مطلب ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سب کانٹریکٹنگ لیب اگر کسی اور لیب سے اپنا کام کروا رہی ہے تو اسے سب کانٹریکٹنگ کہتے ہیں سب کانٹریکٹنگ کو ویریفائی کرنے کا کام بھی لیب خود کرتی ہے پرچیزنگ سرویسز ان سپلائز اور سرویسز تو کسٹمر اس کے بعد کمپلینٹس کنٹرول آف ریکارڈز پریونٹیو ایکشن کریکٹیو ایکشن کمپلینٹس کمپلینٹس جو مارکٹ سے آ رہی ہیں یا کسٹمر کی کمپلینٹس ہیں کریکٹیو ایکشن جو کسی خرابی کی صورت میں آپ ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں مینجمنٹ سسٹم کو یا پریونٹیو ایکشن کے خرابی آئے ہی نہیں اس کے لیے جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں انہیں پریونٹیو ایکشن کا جاتا ہے انٹرنل آڈٹس جو ہم سسٹم کو بہتری لانے کے لیے خود سے آڈٹ کرتے ہیں انٹرنلی اپنے سسٹم کی بہتری کے لیے کاوش کرتے ہیں اور مینجمنٹ ریویو بسیکلی میٹنگز ہیں جہاں پر ہم تمام ریزلٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو ڈسکس کر سکتے ہیں مختلف لیبارٹی میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں ٹیکنیکل کلاؤزز آن دا آدھر ہینڈ وہ سپیسیفکلی ٹیکنیکل باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ کلاؤزز ایک ہارڈ ویر ہے ایک آگنازیشن کو بنانے کا کام کر رہی ہے اور اس کا سافٹ فیر یا اس میں ٹیکنیکلی کتنے سالڈ ریزلٹس پروڈیوس کر سکتی ہے لیب میں کیا کالیٹی پائی جاتی ہے اسے ہم ٹیکنیکل کلاؤزز میں ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے کیمومیٹرکس میں یا کالیٹی ایشورنس کے نام سے ہی ہم نے جو ویلیڈیشن کے روز پڑے تھے یا میجرمنٹ انسرٹینٹی کی بات کی تھی یہ سب چیزیں لیبارٹی کی انہی پارٹ کے اندر شامل ہیں ٹیکنیکل کلاؤزز میں سب سے پہلے جنرلی ڈسکس کیا گیا ہے ان تمام کلاؤزز کو پھر سپیسیفکلی پرسنیل کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ ان کی کالیٹی کو ایمپروف کرنے کے لیے لیب نے ٹریننگز کا انتظام کیسے کرنا ہے یا ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے اکومیڈیشن انوارمنٹل کنڈیشنز وہ پرسنیل، لیبارٹی، ایکپمنٹ سبی کے ساتھ ہیں ایک کلاؤز ایکپمنٹ کے ساتھ پرٹیکلری ڈسکس کر رہی ہے اس کے بعد کی کلاؤزز جسے میجرمنٹ ٹریسیبیلیٹی کہتے ہیں اس لنک کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ٹریسیبیلیٹی کا وہ نام طور پہ ایک ٹریل کو فالو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کیلیبریشن لیبارٹیز کرتی ہیں سیمپلنگ کو بھی ہمارا سیونٹین زرو ٹو فائیو ٹیک کر کرتا ہے سیمپلنگ اگر ایک آگانیزیشن یا ایک لیبارٹی خود نہیں کر رہی تو اس کلاؤز کا کچھ پارٹ ہی اس پر اپلی کیبل ہو سکتا ہے لیکن اگر سیمپلنگ کر رہی ہے تو یہ کلاؤز اس پر خاص طور پر اپلی کیبل ہوگی ہینڈنگ آف ٹیسٹ ان کیلیبریشن آئیٹمز یا کالیٹی آشورنگ دہ کالیٹی ریزلٹس یہ کلاؤز بیسیکلی کالیٹی کنٹرول ہے کالیٹی کنٹرول لیب کا جیسے ایک آگانیزیشن کی کالیٹی کنٹرول ایکٹیوٹیز کو ٹیک کر کرتی ہے کالیٹی کنٹرول لیب تو یہ کلاؤز خاص طور پر یہ کالیٹی کنٹرول لیب کی کالیٹی اسیسمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور فائنلی ریپورٹنگ آف ریزلٹ کہ اس کے لیے کیا خیال رکھنا چاہیے کون سی چیزیں ریپورٹ کا حصہ بنانا ضروری ہے یا کن چیزوں کو ریپورٹ کرنا لازمی ہے اسے ہم اس کلاؤز میں ڈسکس کریں گے